جی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ دوستو آج میں آپ کے لیے ایمیزان کا ایک پورا کورس لے کے آیا ہوں اس میں ہم لوگ ایمیزان ایف بی اے ایمیزان سیلر سینٹرل اکاؤنٹ پہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے کیسے ہم لوگ ورک کر سکتی ہیں کیسے ہم لوگ انہیں پروڈکٹ ریسرچ کرنی ہے کیسے ہم نے سپلائر فائنڈ کرنا ہے پروڈکٹ ریسرچ ہم نے کیسے کرنی ہے پروڈکٹ کی لسٹنگ ہم نے کیسے کرنی ہے لسٹنگ میں کی ورڈ وغیرہ اپٹیمائزیشن جتنی بھی ہوتی ہے ہم نے کسی بھی ہول سیلر سے سیمپل کیسے منگوانا ہے چینل کی کمپنی سے کیسے ہم نے رابطہ کرنا ہے علی بابا سے کیسے ہم نے بانٹ میں پروڈکٹ منگوانی ہے یہ سب کچھ ہم اس کورس میں کور کرنے والے ہیں اگر آپ کو ایمیزان کے لیلیٹڈ کوئی بھی ہیلپ چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہو ڈسکرپشن میں میرا نمبر دیا گیا اور یہاں اوپر سکرین پہ بھی شہو رہا ہوگا آپ مجھے وٹس اپ کر سکتے ہو مزید ڈیٹیل آپ اپنی شیئر کر سکتے ہو ہم ایک ٹیم کی صورت میں کام کرتے ہیں ہم آپ کو یہ سروسز دے سکتے ہیں شروع شروع میں ہم کوپریٹ کر لیں گے لیکن بعد میں آپ کو جو ہے پی کرنا پڑے گا اگر آپ کو ہماری سروس اچھی لگتی ہے مثلا شروع میں آپ ٹرائل پہ ہمیں لے سکتے ہو ہفتہ پندرہ دن مہینہ آپ ٹرائل پہ لے لو ٹھیک ہے اگر آپ کو ہماری سروس اچھی لگتی ہے تو پھر آپ باقیدہ آپ ہمارے ساتھ بزنس کر سکتے ہو ون بائی ون سارے سٹیپ ہم آج کی ویڈیو میں کور کرنے والے ہیں تو چلیں اپنے کمپیوٹر کی سکرین پہ چلتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ایمیزون کے بارے میں بتا دوں کہ ایمیزون ہے کیا چیز ایمیزون ایک ای کامرس ویب سائٹ ہے جیو بیزوس جو اس کے بانی ہے جو اس کے اونر ہے وہ پچھلے کچھ سالوں سے دنیا کے نمبر ون ریچسٹ رہے ہیں اب اسے دنیا میں نمبر ون یعنی ریچسٹ میں کون بنا رہا ہے ایمیزون بنا رہا ہے تو یعنی اتنا بڑا یہ ای کامرس کا پلیٹ فارم ہے تو آپ ہی ایمیزون ایف بی ایگے تھو اپنا بزنس کر سکتے ہو ایک تو یہ بگ اپورچونٹی ہے اس وقت کیونکہ افیشلی طور پہ وہ پاکستان میں لانچ کر رہے ہیں تو ان کی پالیسیز اتنی سٹرک نہیں ہوں گی یعنی ایک اپورچونٹی ہے کہ افیشلی طور پہ اب ہم لوگ پاکستان میں بیٹھ کے مختلف چیزیں جو ہے سیل کر سکتے ہیں تو اس اپورچونٹی سے جو ہے ہمیں فیدہ اٹھانا چاہیے اب میں آپ کو کچھ سٹیٹکس چیک کر آ دیتا ہوں امریکہ میں جتنے بھی ای کامرس ہوتی ہے ففٹی پرسنٹ سے زیادہ ایمیزان کے طرح ہوتی ہے اگر ہم ورڈ وائٹ دیکھیں تقریباً فورٹین پرسنٹ جو ای کامرس ہوتی ہے وہ ایمیزان کے طرح ہوتی ہے کیونکہ اس میں پھر دوسری شاپنگ ویب سائٹ بھی آ جاتی ہیں جیسے چینہ ہے چینہ کی اپنی ویب سائٹ ہے لیکن یو ایس اے کے اندر ففٹی پرسنٹ سے بھی زیادہ لوگ پرچیزن کرتے ہیں یعنی big opportunity ہے کہ ہم یو ایس اے کو target کر سکتی ہیں یو ایس اے کی مارکیٹ کو ہم target کر سکتی ہیں کیوں target کر سکتی ہیں کیونکہ trust بنا ہوا ہے لوگ trust کرتے ہیں اب frequently asked question آپ میں سے بہت سے لوگوں کے سوال ہوگے کہ کیا ہم ایمیزان ایف بی اے پورے دنیا میں کہیں سے بھی بیٹھ کے کر سکتی ہیں جی ہاں آپ کر سکتے ہو ای کامرس کا فیدہ تو یہی ہے آپ دنیا میں کہیں بھی بیٹھے ہو کئی سے بھی آپ operate کر سکتے ہو product آپ چینہ سے اٹھا سکتے ہو پاکستان سے اٹھا سکتے ہو جہاں سے آپ کو سستی ملے آپ انڈیا سے اٹھا سکتے ہو جہاں سے آپ کو سستہ supplier ملے وہاں سے آپ product اٹھا سکتے ہو اور just آپ نے وہ product ایمیزان کے wire house میں بھیجنی ہے listing کرنی ہے اور proper way میں professional way میں manage کرنا ہے یعنی ایمیزان آپ کو store create کرنے کی سہولت دیتی ہے as a seller آپ store اپنا create کرتے ہو یعنی ایک بڑی website ہے پھر اس میں آپ چھوٹا اپنا store بنا سکتے ہو یہ سہولت آپ کو ایمیزان دیتا ہے اور اسے آپ کہیں سے بھی operate کر سکتے ہو دوسرا بہت اہم سوال کہ مجھے ایمیزان پر کام کرنے کے لیے کتنے پیسوں کی ضرورت پڑے گی یار اس پہ ایک exact تو میں نہیں بتا سکتا لیکن میں ایک اندازہ لگا کے آپ کو بتا سکتا ہوں کیونکہ یہ depend کرتا ہے آپ کے supplier پہ اور آپ کی product پہ اب ظاہر سے بات ہے آپ کو یہ مہنگی product اٹھا رہے ہو تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو زیادہ پیسوں کی ضرورت پڑے گی دوسرا جو minimum amount جو آپ کو چاہیے ایمیزان پہ کام کرنے کے لیے ایک لاکھ روپے یعنی ایک لاکھ روپے کم از کم آپ کے پاس ہو اور شروع شروع میں آپ نے product بھی کوئی اسی سستی سے کوئی product اٹھانی ہے quality جس کی اچھی ہو demand بھی ہو سستی product آپ نے اٹھانی ہے اور وہاں سے آپ نے profit بنانا ہے جب profit آپ کے پاس بن جائے تو پھر آپ کو بڑی product پہ بھی ہاتھ مار سکتے ہو یعنی minimum ایک لاکھ روپے کی آپ کو ضرورت پڑے گی یہ courses کرواتی ہیں اب لاکھ سے ڈیرھ لاکھ تو ان کی فیسی ہیں اب ایک بندے کے پاس صرف ایک لاکھ روپے ہیں اور وہ ایک لاکھ روپے ان کو فیس دے دے تو باقی کیا بچا اس کے پاس اس لیے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ یوٹیوب سے سیکھو آپ فری میں سیکھو پیڈ courses کی جنجٹ میں آپ نہ پڑو یوٹیوب بھرا پڑا ہے ایمیزان ایف پی اے کی بہترین training یعنی کہ آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی اگر آپ میرے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیتے ہو تو میں بھی آپ کی روز بار روز جو ہے ہیلپ کرتا رہوں گا ٹھیک ہے جو بھی نئی چیزیں آئیں گے ایمیزان پہ میں ویڈیو بناتا رہوں گا کیونکہ اب تو افیشلی طور پہ پاکستان میں آ چکا ہے تو ہم جتنی بھی ویڈیو کرییٹر ہیں تو ہم اس پہ زور دیں گے کوشش کریں گے کہ اس پہ زیادہ سے زیادہ ویڈیو ہم لوگ بنائیں جو چیزیں ہمیں نہیں پتا وہ ہم سیکھ کر آپ کو بتائیں گے how much I earn from ایمیزان میں ایمیزان سے کتنا کماؤں گا تو یار آپ ہزاروں میں بھی کما سکتے ہو آپ لاکھوں اور کروڑوں میں بھی کما سکتے ہو ٹھیک ہے یہ depend کرتا ہے آپ کی product آپ نے کوئی product لینی ہے کوئی بھی local product آپ لے لو یار یہاں پاکستان سے آپ کوئی بھی local product لے لو 300-400 کی product جو کہ آپ کو تقریباً 2 سے 3 ڈالر کی ملتی ہے یہاں پاکستان میں اس کو آپ 15 سے 20 ڈالر کی sale کرنی ہے چینہ سے بھی کوئی supplier find کر سکتی ہو کوئی product آپ لے سکتے ہو اب زہر زی بات ہے 3 ڈالر کی product ہے آپ اسے 15 ڈالر میں sale کر رہے ہو اس پہ کاسٹ بغیرہ بھی آئے گی ٹھیک ہے وہ کاسٹ بھی آپ نکال لو تو آپ 15 لگا سکتے ہو کہ آپ کتنے پیسے کما سکتے ہو اب میں آپ کو چیک کرا دیتا ہوں amazon کی ویب سائٹ پہ جا کے کہ ہم نے store کیسے بنانا ہے analysis ہم نے کیسے کرنا ہے brand store بنانا ہے یا niche store کو ہم نے لے کے چلنا ہے 3-4 store ہم لوگ open کریں گے اور analysis کریں گے اس کا کہ یہ کیسے کام کر رہے ہیں تو ہم نے بھی future میں جا کے اس طرح کا store بنانا ہے جیسے انہوں نے listing کی ہوئی ہے ویسے ہی ہم لوگ نے listing کرنی ہے account بنانا ہے لیکن یہ ہے کہ پاکستان میں proper طور پہ seller central کا account ہم لوگ جب create کر پائیں گے تو آگے ہم لوگ اس کو continue کر پائیں گے یہاں پہ آنا ہے amazon google پہ میں نے search کیا اور یہ ادھر اب یہاں پہ ہم لوگ product search کرتے ہیں gloves for bike ٹھیک ہے اب یہ amazon chess دیکھیں یہ amazon کی website اس طرح سے کام کرتی ہے ٹھیک ہے کوئی بند آیا اس نے search کی تو یہ سارے کے سارے اس طرح سے آ جائیں گے یعنی ایک طرح کی search engine یہ کس بیس پہ آئے ہے customer review کی بیس پہ یہ اوپر لے آتا ہے اب یہ ایک والا ایک یہ ہے ایک یہ میں اوپن کر لیتا ہوں gloves for gym یہ sponsored ہے تو ان کو ہم لوگ چھوڑ دیتے ہیں یہ اوپن کر لیتے ہیں پھر دوسرا یہ والا بھی ہم لوگ اوپن کر لیتے ہیں تو اب چیک کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب brand کا name کیا ہے brand کا name vm walmart ٹھیک ہے یہ brand کا name ہے دیکھیں اب انہوں نے description ڈالی ہوئے images وغیرہ لگائی ہوئی ہے یہ ایسے کر کے ٹھیک ہے اب اس کا میں یہ brand اوپن کر لیتا ہوں تو اسی طرح سے ہم نے بھی نام رکھنا ہے niche store بھی ہم بنا سکتے ہیں اور brand بھی ہم لوگ بنا سکتے ہیں تو اگر اس طرح کا یہ اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں ٹھیک ہے brand YHT کے نام سے یہ brand ہے دوسرا اس کو بھی ہم لوگ اوپن کر لیتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آ رہا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہ ہے store اس کو ہم follow بھی کر سکتی ہیں اس کو اگر ہم follow کریں گے تو کوئی بھی new product آئے گی یا best selling product ہوگی اس کا notification بھی ملتا رہے گا switch control z box یہ post ہے جب ہم store بنائیں گے کوئی بھی product ہے ہمارے اس کا جب ہم store بنائیں گے تو وہ اس طرح سے یعنی اس طرح سے ہمیں یہ سہولت دیں گے اس طرح سے menu بھی آ جائیں گے یہاں پہ ایسے رکھر کے logo آ جائے گا یہ نام آ جائے گا اور یہ product ہماری ایسے show ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو similarly ایسے ہی ہم نے ایمیزان ایف بی اے پہ کام کرنا ہے product research میں سب سے پہلے ہم نے ایک brand بنانا ہوتا ہے یعنی ایک brand کو لے کے چلنا ہوتا ہے ہم نے brand سے start کرنا ہے پہلے ہم نے decide کرنا ہے اور پھر اس brand کے related ہم نے high quality product find کرنی ہے ٹھیک ہے یعنی analyze کرنا ہے ہم نے اس brand میں کیا کیا لا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ کچھ technique ہو جائیں گی اب product research کا criteria کیا ہونا چاہیے یعنی product research جو ہم لوگ کر رہے ہیں کیا کیا باتیں ہمارے ذہن میں ہونے چاہیے تو سب سے پہلے ہم نے best seller rank دیکھ نی ہے best seller rank یعنی کہ جو بھی category ہے تو اس category میں یہ rank کر رہی ہوگی تو یہ ہم amazon کی website پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں فار example یہ ہے میں سرچ کر لیتا ہوں یہ fitness mat یہ اب میں نیچے آ جاتا ہوں اور یہ والی product اس product میں ہم نے آ جانا ہے اور پروڈک ڈیٹیل میں جب ہم لوگ آتی ہیں تو یہ پہ best seller rank ٹھیک ہے 52 and sports and outdoor sports and outdoor category ہے اس میں 52 number پہ آ ٹھیک ہے نا یہ best seller rank ہم نے ایسے دیکھنا ہوتا ہے 2 and yoga mat ٹھیک ہے یہ sub mat ٹھیک ہے اس sports and outdoor سب category ہے یہ دوسری yoga mat تو اس پہ یہ دوسرے number پہ آ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز ہم نے ضرور دیکھنی ہوتی ہے اس سے کہا جاتا ہے best seller rank پھر اس کے بعد آجاتا ہے reviews ٹھیک ہے یہاں پہ اگر لوگ دیکھیں number of reviews تو کتنے reviews آئے ہیں یہ اتنے سارے reviews یہاں پہ آ چکی ہیں ٹھیک ہے نا کیسے reviews ہیں تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتی ہو یہ کس طرح کے review ہیں اور ریٹنگ ان کی کیا ہے تو یہ بھی آپ چیک کر سکتی ہو تو پھر ہم نے پرائز دیکھنی ہوتی ہے کس پرائز پہ یہ سیل ہو رہی ہے امیزان پہ ٹھیک ہے اور ہمیں یہ سپلائر سے کتنے کی ملے گی ٹھیک ہے یہ چیز ہم نے دیکھ پھر پرائیویٹ لیبل پوٹینشل یعنی اس کا تو پرافیٹ مارجن ہمارے پاس 30 to 60 پرسنٹ یعنی کہ پرافیٹ مارجن ہم نے ذہن میں رکھنا ہے یعنی کہ جو پروڈکٹ ہم لوگ سیل کر رہے ہیں تو اس پہ تقریبا 30 to 60 پرسنٹ پرافیٹ مارجن بھی ہونا چاہیے پرافیٹ مارجن میں انونٹری کاسٹ پیاری کیلکولیٹ کر سکتے ہیں تو اب یہاں پہ ہم نے پروڈکٹ تلاش کرنی ہے پیکجز کی ڈیٹیل ہم نے پر یونٹ وغیرہ یہ کٹیگری یہاں سیلیکٹ کر کے اس ٹیمیٹ ہم نے لگا لینا ہے ہم اس ٹول کی ہیلپ سے فی وغیرہ ہم لوگ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد برینڈ کے پوٹینشل ہم نے دیکھ نا ہے اسی برینڈ کو دیکھ لیں تو مزید میں وزر دی گیم سٹور پہ ہم لوگ جاتے ہیں اور دیکھتی ہیں کہ ادھر یہ کون سی پروڈکٹ یہ سیل کر رہے ہیں تو ہم نے بھی اس کے ریلیٹڈ اپنی دوسری پروڈکٹ بھی ایڈ کر لی ہے تا کہ اگر ایک پروڈکٹ ہماری سیل ہوتی ہے تو اس کے ساتھ دوسری بھی ہوتی رہے تو دیکھیں ہون پریکٹس ہون فٹنس یہ دیکھیں یہ دوسرے پروڈکٹ ان کے آگئے ہیں یہ دیکھیں یہ بھی ان میں آگئے ہیں تو ہم نے بھی تقریبا تین سے چھے پروڈکٹ ہم نے ضرور ایڈ کرنی ہے اپنی اس پروڈکٹ کے ساتھ تاکہ ہماری اس پروڈکٹ کو سپورٹ کریں پروڈکٹ جو ہمیں مل گئی ہم نے تلاش کر لی ایک پروڈکٹ ہم نے مل گئی لیکن پھر ہم نے مزید اس کا انیلیس کرنا ہے کیا ایمپروڈمنٹ ہم اس پروڈکٹ میں لا سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہائی کوالیٹی ورزن یعنی جس کی کوالیٹی اچھی ہو تو ہم نے ایسی پروڈکٹ فائن کرنی ہے کریئے بیٹر بریننگ جو اس سٹور کے میں انالیس کیا ہے تو اس سے بہتر پروڈکٹ ہم نے بنانی ہے ٹھیک ہے اگر اس پروڈکٹ کے نیگٹی ریویو ہے ابھی جو ہم نے تلاش کیا اس کے نیگٹی ریویو بھی ہیں یعنی لکھے ہوئے ہیں کہ اس پروڈکٹ میں یہ یہ پروبلم ہے تو ان پروبلم کو ہم نے فکس کرنا ہے جو ہم اپنی پروڈکٹ دے رہے ہیں پروڈکٹ میں بھی ہونے چاہیے ٹھیک ہے اور مزید ہم یعنی بہترین آفر کریٹ کر سکتے ہیں پروڈکٹ ہو گئی اس کی امیجز ہو گئی اچھے سے بہترین ٹائٹل ہو گیا ٹھیک ہے اس جتنے بھی بلیٹ پوائنٹ وغیرہ ہے وہ اچھے سے کر کے لکھنے ہے اور پرائیس وغیرہ یعنی پرائیس بھی اچھی رکھنی ہے مطلب کہ پرائیس نہ اتنی کم ہو اور نہ اتنی زیادہ ہو تو ہم نے اپنے کمپیٹٹر کو دیکھتے ہوئے یہ پروڈکٹ ٹائٹل بلیٹ پوائنٹ اور پرائیس وغیرہ ہم نے فکس کر لینا ہے اب امپروو کر لینی ہے اب مزید ہم لوگ کچھ میتھڈ دیکھ لیتی ہیں یعنی سب سے پہلا میتھڈ پروڈکٹ کو فائنڈ کرنے کے لیے تو ہم لوگ لوکیشن کی ہیلپ لیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے لاغن کیا ہوا ہے پر یہاں پہ لوکیشن پہ کلک کرنا کرنا یہ والے zip code میں کر لیتا ہوں copy اور یہ ادھر یہ ہم لوگ کرتے ہیں paste اور کرتے ہیں apply اب اس zip code سے کیا ہوگا اس لوکیشن پہ جتنی بھی imported product ہوں گی sale ہونے product ہوں گی تو ہمیں show ہو جائیں گی تو continue پہ کریں گے click دیکھو یار یہ ساری پروڈکٹ ایسے کر کے یہ ہمیں show کر دے گا آپ جس بھی country کو آپ جس city کو target کر رہے ہو تو اس area میں جو بھی famous product ہے تو وہ ایسے کر کے show ہو جائیں گی ٹھیک نا یہ تھا by location یعنی location کے through آپ product research کر سکتی ہو دوسرا tool jungle scout ٹھیک ہے jungle scout ٹھیک ہے for example یہ product ہے تو جیسے ہی ہم jungle scout پہ click کریں گے تو پوری detail اس کی دے دے گا کہ یہ sale ہو رہی ہے اور کتنا profit یہ بنا رہی ہے ٹھیک ہے تو اب کوئی issue آرہ ہے جنگل scout میں مجھے complete issue نہیں کر رہا keyword method ٹھیک ہے ہم لوگ keyword یہاں پہ ڈالتے ہیں اور اس keyword پہ جتنے بھی product آ جاتی ہیں تو وہ ہم لوگ search کر لیتے ہیں تو یہ میں ادھر search کرتا ہوں yoga mat for meditation ھیک ہے تو اس طرح سے ایسے کر کے product آ جائیں گی meditation کے لیے yoga کے جو mat ہے وہ ایسے کر کے یہاں پہ آ جائیں گی تو ایک یہ method ہے اس method کے through بھی آپ product research کر سکتی ہو آپ alibaba کی help بھی لے سکتی ہو یہ keyword method کے throw alibaba اور یہ alibaba 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 ایک بہت بڑا platform ہے b2c business کے لیے b2b بزنس کے لیے sorry اور یہ alibaba بہت بڑا platform ہے b2c کے لیے یہ ہم لوگ کرتے ہیں search اور similarly ہم alibaba پہ آکے تو یہ ادھر بھی ہم لوگ search کر لیتے ہیں لیتے ہیں فری شپنگ چوبیس ڈالر اٹھارہ ڈالر کی ہے یہ والے ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ یہاں پہ دیکھ رہی ہیں 21 ڈالر 19 ڈالر اور یہ ہے 10 سے 12 ڈالر کی ٹھیک ہے نہ دیکھو وہ ہی سیم وہ ہی آ رہی ہیں دیتے دس ڈالر تو یہ ہے کی ورڈ میتھڈ کے تروں آپ بہترین پروڈکٹ ریسرچ کر سکتی ہو علی بابا کی help لے سکتی ہو ایمیزون کے لے سکتی ہو اگر کوئی دوسری شاپنگ ویب سائٹ آپ کے نظر میں ہے تو اس کی help سے بھی پروڈکٹ ریسرچ کر سکتی ہو پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے انٹریسٹ کو میں کس پروڈکٹ میں انٹریسٹڈ ہوں دوسرے لوگ کس پروڈکٹ میں انٹریسٹڈ ہیں تو لوگوں کے انٹریسٹ کو تارگیٹ کرنا ہے ایک بندہ ہے جو باڈی بیلڈنگ اس کے انٹریسٹ ہے ٹھیک ہے تو باڈی ایکسپریس اللیبابا ایمیزان پہ جا کے تو آپ انٹریسٹ کو دیکھتے ہوئے بھی وہ پروڈکٹ تارگیٹ کر سکتے ہو اور یہ آپ اپنی لائف ایکسپریئنس سے بھی آفائین کر سکتے ہو دوسروں کے لائف ایکسپریئنس سے بھی آپ کر سکتے ہو کیونکہ ایک پروڈکٹ ہے آپ کو اچھی لگتی ہے آپ نے ایکسپریئنس کیا کہ یہ پروڈکٹ اچھی ہے یہ بہترین ہے اگر یہ پروڈکٹ آپ کے لئے اچھی ہو سکتی ہے تو کوئی دوسروں کے لئے بھی تو اچھی ہو سکتی ہے لائف ایکسپریئنس کو دیکھتے ہوئے یا انٹریسٹ کو دیکھتے ہوئے آپ نے تین چار پروڈکٹ آپ نے ڈیسائیڈ کر لی نہیں ہے پھر اس کام نے سپلیئر ہائن کر نا ہے تو یہاں الی بابا کی ویب سائٹ پہ میں آجاتا ہوں اور یہاں پہ سرچ کرتے ہیں ایک پروڈکٹ ہے میرے پاس الیکٹرک کیٹل چیک ہے میں نے الیکٹرک لکھا تو ساتھ ہی بہت سی پروڈکٹ آگئی لیکن میں یہ الیکٹرک کیٹل اس کو میں کر لیتا ہوں سرچ الیکٹرک کیٹل بہت زیادہ استعمال کی جانے والی ہے یہاں پاکستان میں تو شاید بہت کام لیوز کرتی ہے لیکن بہر کے ملکوں میں یہ بہت زیادہ یوز کی جاتی ہے اپن کر لیتا ہوں اور پھر اس کے بعد یہ والا چی ہے تو اب پروڈکٹ آ چکی ہے تو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا یہ سپلائر ویریفائید ہے تو یہ ویریفائید ہے کنفرم ہو گیا کہ یہ ویریفائید ہے کیونکہ پروڈکٹ ہم نے کسی ویریفائید سپلائر سے ہی اٹھانی ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہم مزید دیکھ لیتی ہیں اس کی ڈسکریپشن میں اسی طرح سے یہ دو سپلائر میں نے فائنڈ کی ہے ایک یہ والا اور دوسرا یہ والا آپ نے تقریبا تین سے چھے سپلائر ایسے اوپن کر لینے ہیں اور ان کو دیکھنا ہے کہ وہ ویریفائیڈ سپلائر ہو ٹھیک ہے نا پروڈکٹ کی کوالیٹی وغیرہ یہ چیزیں جو لکھی ہوئی ہیں اس کو آپ نے چیک کر لینا ہے اور تین سے چھے اسی طرح سے یہ نیو ٹیب میں اپنے اوپن کر لینے ہے اب سینڈ ان قویریز آپ کر سکتے ہو کیسے آپ نے یہاں س سائن ان کر لینا ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ چیٹ کر سکتے ہوں کنٹیکٹ سپلائر آپ نے یہ بھی فائنڈ کرنا ہے یہ میری پروڈکٹ ہے اس کے ریلیٹیڈ بیسٹ کنٹری کون سا ہے سورس کرنے کے لیے اب میں یہاں پر سرچ کر لیتا ہوں بیسٹ کیٹل ریزلٹ میرے پاس آ جائیں گے کہ بیسٹ کنٹری کون سا ہے الیکٹر کیٹل فائنڈ کرنے کے لیے الیکٹر کیٹل سپلائر گلوپ ٹھیک ہے نا اس کی آپ نے ایسے کر کے آپ نے help لینی ہے یا پھر ان کا آپ چیٹ آپشن بھی کنٹیکٹ سپلائر بھی جا سکتے ہو یا پھر ان کا اگر ایمیل ایڈریس دیا گیا ہے یہ کنٹیکٹ سپلائر تو آپ نے ٹھیک ہے کر لیا لیکن اگر ایمیل ایمیل ایڈریس بھی دیا گیا ہے تو آپ نے بزنیس ایمیل کے ساتھ کنٹیکٹ کرنا ہے اور جب آپ کنٹیکٹ کرتے ہو ایک تیمپلیٹ آپ نے بنا لینا ہے یعنی سب میٹ ان پیری کا یعنی کہ جو بھی ہے جو بھی آپ کی بات ہے جو بھی آپ نیگویس یشن یا جو پروڈکٹ کے ریلیٹڈ یعنی جو بھی فارمیٹ ٹیمپلیٹ آپ نے بنایا ہوا ہے تو اس میں آپ چینجنگ وغیرہ کر کے تین سے چھ سپلائر کو بھیج سکتے ہو کوشش کرنا ہے آپ نے فیس ٹو فیس آپ نے بات کرنی ہے فیس ٹو فیس آپ کیسے ویڈیو کال پہ اور سکائپ پہ بھی آپ کال پہ لے سکتے ہو چینہ والے پتہ نہیں یہ سہولت دیتے ہیں نہیں دیتے لیکن ادھر جو سپلائر ہیں دوسری طرف سے وہ آپ کے ساتھ ضرور بات کریں گے فیس ٹو فیس ٹھیک ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو پراؤویٹ مارجن ہے وہ دونوں طرف سے ہونا چاہیے سپلائر کو اگر کہیں نقصان ہوتا ہے یعنی اسے اچھے پیسے نہیں بجتے تو فیوچر میں آپ کو اچھی پروڈکٹ نہیں دے گا تو جب قوالیٹی خراب ہوگی پھر مسائل پیدا ہوں گے سپورٹس پروڈکٹ پاکستان پاکستان میں سپورٹس کی پروڈکٹ بنائی جاتی ہے سیال کو بنائی جاتی ہے تو یہ میں سرچ کرتا ہوں یہ ہو گیا یہ ہو گیا پنجاب پورٹر آپ یہاں سے گوگل سے بھی آئیڈیا لے سکتے ہو اور آپ فیس ٹو فیس بھی جا سکتے ہو یعنی آپ جانتے ہو کہ یہ ایک منفیکچر ہے سپورٹس گوڈز بنا رہا ہے تو آپ نے اس کی طرف چلے جانا ہے اور ان سے فیس ٹو فیس بات کر لینی ہے جو بھی ہے پروڈکٹ کی کوالٹی ہے کیسے آپ نے پروڈکٹ کو لے کے چلنا ہے کیسے آپ نے سیل کرنی ہے کیسے آپ نے شپ کرنا ہے تو یہ ساری باتیں آپ ڈسکس کر سکتے ہو جا کے اور آپ نے ان کا کمپیرزم ضرور کرنا ہے ایک پروڈکٹ آپ نے پروڈکٹ آپ دیکھتی ہو USA دیکھتی ہو آپ چینہ کے Alibaba سے بھی آپ دیکھتی ہو پھر آپ نے تینوں کا کمپیرزم ضرور کرنا ہے کون سے اچھی پروڈکٹ دے رہے ہیں اور سستے میں دے رہے ہیں اور کوالٹی پروڈکٹ دے رہے ہیں جب آپ نے تینوں سپلائر سے بات کر لی چیٹ کر لی ان کے ساتھ فیس آپ نے بات کر لی اور دوسرے جتنے بھی پروڈکٹ کے معاملات ہوتی ہیں پھر آپ نے بات کر لی تو پھر آپ نے تینوں کو کہنا ہے تینوں جو سپلائر ہیں کہ آپ مجھے بھیجیں پروڈکٹ کی پی ڈی اپنے بزنس ایمیل پہ مانگو لینی ہے اور پھر آپ نے ان کا کمپیریزن کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ کمپیریزن کرو گے ان 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 ویس کے تینوں ان ویس کو آپ سامنے رکھ کے ان کی کمپیریزن کرنی ہے کہ کیا کیا مجھے دے رہے ہے اور کیا مجھے بینفیٹ مل رہا ہے کمپیریزن جب آپ کرتے ہو تو آپ کو انتازہ ہو جاتا ہے کہ مجھے صحیح رہے گا کسی ایک ساتھ آپ نے پھر ڈیل کرنی ہے پھر مزید اس کے ساتھ آپ نے بات کرنی ہے پھر مزید آپ کے معاملات ہیں تو آپ نے کرنے ہے یعنی پروڈک بھی ہم نے ریسرچ کر لی اس کا سپلائر بھی ہم نے دیکھ لیا تو اب ہم سیمپل ملوائیں گے یعنی سپلائر سے کنٹیکٹ کر کے ہم نے سیمپل کا کہنا ہے یعنی پچھلے والے اگر دو رسس ہمارے صحیح ہو جاتی ہیں اچھے سے ہو جاتی ہیں ہمیں اس طرح کی سیمپل بھی سیمپل میں یقین ایک پروڈکٹ ہی ہوگی تو تین چار پروڈکٹ ہم نے decide کرنی ہے اور تین چار سیمپل ہم نے منگوالے ہے یعنی ہر پروڈکٹ کا ایک سیمپل ہم نے منگوالا ہے تو تقریبا اس کے ہمیں پچاس سے سو ڈاللر جو منگوائی ہیں پھر ہم نے کمپیرزن بھی کرنا ہے یعنی فیزیکل ہم نے اسے چیک کرنا ہے اگر کوئی کوالیٹی میں کمی آتی ہے یا کوئی بھی ایسا مسئلہ ہے یعنی کہ کسی جو ہے اپنی طرف سے کچھ ایڈ کروانا چاہتے ہیں تو آپ سپلائر سے کہہ سکتے ہیں کہ اس چیزیں کمی ہے تو آپ اس کو بیتر کر دیں تو وہ آپ کو بتائے گا کیا وہ کر سکتے ہے یقین ہم آپ کر کے دے گا جب آپ سیمپل مگ آگے تو پرائیس نیگویشیشن آپ نہ بھی کریں تو فرق نہیں پڑتا کیونکو ایک پروڈکٹ نہیں ہے پروڈکٹ آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو پھر آپ چیک کر سکتے ہو اس کی پرائیس ساری چیزیں آپ کیلپلیٹ کر کے آپ ایزی ارننگ اپنی گیس کر سکتے ہو کہ اس پروڈکٹ پہ مجھے کتنی ارننگ میری گی یا کتنی ارننگ میری ہوگی پھر اس کے بعد آجاتا ہے بار کوئی پروڈکٹ بیٹھتی ہیں ایمیزان پہ بیٹھتی ہیں بیٹھتی ہیں تو اس کا بار کوڈ چاہیے یونیک یہ GS1 والے یہ بھی آپ بار کوڈ کی سلط دیتی ہیں یہاں سے آپ بار کوڈ لے سکتی ہو اور دوسرے نمبر بھی یہ ہے نیشن وائد بار کوڈ یہ آپ کو پرچیز کر دیتی ہیں یہاں سے آپ کو پرچیز کر کے یہ آگے ریسیل کرتے ہیں ان کے ریٹ بھی لکھے ہوئے ہیں ان کے طرف آگے تو یہاں پہ بھی ریٹ لکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے آپ بار کوڈ بھی اپنی پروڈکٹ پہ لگا سکتے ہو بار کوڈ رہ جائے لوگوں کو اور پھر لوگوں ہم نے بنانا ہے پیکیجنگ وغیرہ بھی کرنی ہوتی ہے تو یہ کیسے کرنی ہے برینڈ میں سب سے پہلے لوگو آ جاتا ہے بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے لوگو آپ نے بنوانا ہے اچھے سے اور پھر پیکیجنگ آ جاتی ہے ٹھیک مشن کیا مشن ہے آپ کا مشن سٹیٹمنٹ وغیرہ اور وین اس کو آپ نے کیسے لے کے چلنا ہے سٹرانگ یعنی یعنی یونیک برینڈ آپ نے بنانا ہے اب ایمیزان ایمیزان بھی ایک برینڈ ہے اگر کوئی دوسری پروڈکٹ لے کے آنا چاہتے ہیں اپنا سٹور بنانا چاہتے ہیں تو برینڈ میں مزید ہم لوگ اپنا ایک برینڈ بنائیں گے یہ آپ نے سوچ نا ہے اس پہ آپ کچھ ٹول ہے آن لائن ٹول ہے لین ڈومین سرچ ہو گیا کچھ دوسرے بھی ٹول ہیں ان کی help سے آپ اپنا ایک یونیک اور ایک برینڈ برینڈ بنا سکتے ہو اور اس دوسروں سے مختلف ہو آپ کا برینڈ نام زرہ سا ہٹ کے ہو اور لوگوں کے ذہنوں میں نہ رہ جائے اس طرح کا نام ہو ٹھیک ہے اور پھر آپ نے ہائی کوالیٹی پروڈکٹ سیل کرنی ہے پروڈکٹ کی کوالیٹی پر کمپرویز نہیں کرنا کسی برینڈ کی کامیابی کہا کرنا ہے یا کوئی دوسرا بندہ پروڈکٹ سیل کر رہے تو اپنے ریویوز کی طرف جانا ہے جو بھی نیگٹیو ریویو ہے اس کو آپ نے امپروو کرنا ہے بہتر کرنا ہے اگر آپ نے بھی اپنا برینڈ بنا لیا ہے اور اس میں کچھ ریویوز آ رہے ہیں تو آپ نے اس مارک سے ریجسٹر کرا لیتی ہو اپنا بزنس تو وہ نام آپ کو سائن ہو جاتا ہے کسی دوسرے کو وہ نہیں جائے گا یعنی آپ کے نام پہ ریجسٹر ہو جائے گا جیسے بزنس کو ریجسٹر کرا جاتا ہے تو ٹریڈ مارک اس میں آ جاتا ہے اور یہ کنٹری ٹو کنٹری ویری کرتا ہے یعنی اگر آپ پاکستان میں برینڈ کو لانچ کر رہے ہو تو یہ آپ کی جو ٹریڈ مارک آرٹی ہیں تو ان سے آپ ریجسٹر کرانا پڑے گا اس میں کر رہے ہو اس ٹیلیا میں کر رہے ہو جس بھی کنٹری میں آپ کام کر رہے ہو موسٹلی ہم لوگ کیونکہ امیزان پہ یو ایس کو ہی ٹارگٹ کریں گے تو اس کی ہیلپ سے یو ایس پی ٹی ہو یہ اس کے تھو ہم نے اپنا ایک ٹریڈ مارک بنوانا ہے ٹھیک ہے پھر اپنے لوگو بنانا ہے لوگو آپ کی ہیلپ سے بھی بنوا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ کینوا بہترین ٹول ہے اور اس کے علاوہ لوگو میکر ٹھیک ہے لوگو میکر کی ہیلپ سے بھی آپ بہترین لوگو بنا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ لوگو میکر ہے پروفیشنل لوگو ہم اس کی مدد سے بنا سکتے ہیں یہاں سے آئیکن بھی ڈال سکتے ہیں ٹیکسٹ اور شیپ ٹھیک ہے یہ لوگو میکر کی مدد سے بہترین ہم لوگو بنا سکتے ہیں یہ کینوا ہے کینوا کی ہیلپ سے بھی ہم لوگو اپنا سیٹ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ فائیور یا آپور کی ہیلپ لینا چاہتے ہو تو سمپلی آپ نے فائیور پہ چلے جانا ہے اور یہاں سے آپ نے کوئی فری لانسر ہائر کر لینا ہے اور اس کو اپنی ریکوائرمنٹ بتا دینا ہے تو وہ آپ کو بہترین لوگو بنا کے دے دے گا اب میں آپ کو سرچ کر دکھا دیتا ہوں کہ کیسے یہ کام آئے گا لوگو فار ای کامرس ای کامرس برین یہ میں نے سرچ کیا تو یہ بہترین آپ پاس لوکل سیلر تو میں کلک کروں گا تو یہ پر پاکستان ہی آجائیں گے تو یہ میرے لوکل سیلر آگئے تو آپ نے کسی بھی فری لانسر پلیٹ فارم سے آپ نے گرافک ڈیزائنر ہائر کر لینا ہے اور سمپلی کوئی مطلب کے ایک ویب سائٹ ایک پروفیشنل ویب سائٹ بھی آپ نے بنوا لینی ہے یا خود بنا لینی ہے اور سوشل میڈیا پہ بھی اپنے اکاؤنٹ بنا لینے ہے انسٹاگرام ہو گیا فیس بوک ہو گیا ٹھیک ہے جتنے بھی سوشل میڈیا کے اکاؤنٹ ہے اس پہ آپ اپنے اس برینڈ کے سیم یعنی اس برینڈ کے آپ نے بنا لینی ہے فیس بوک ہو گیا تو پیج آپ نے بنا لینی ہے اپنے اس نام کا تو سوشل میڈیا پہ بھی اگر پریزنس ہوتی ہے ویب سائٹ بھی ہے آپ کے برینڈ کی تو ایک اچھا جاتا ہے اپنے ایمیزون کے سیلر سینٹرل اکاؤنٹ پہ سیلر سینٹرل پہ سائن اپ کیا ایمیزون کی کچھ ریکوئرمنٹ ہوتی ہے تو ریکوئرمنٹ جب ہم پوری کرتے ہیں تو ہمیں اکاؤنٹ کے ایکسس دے دیتے ہیں پر مند جو ہمیں پی کرنا پڑتا ہے سیلر سینٹرل کا اکاؤنٹ اس پہ لاغن کر کے اس طرح کے جو ہم لوگ سیکشن پہ آجاتے ہیں یہاں پہ ہمیں کچھ چیزیں جو شو کر رہا ہوتا ہے جنہیں مارکیٹ پلیس تین مارکیٹ پلیس ہیں اوپن آرڈر ٹورے سیلز بائیر ٹوٹل بیلنس وغیرہ وغیرہ یہ سب ریٹرن سیٹنگ گفت آپشن شپنگ سیٹنگ ٹیکس یوزر پرمیشن یوزر پرمیشن اس پہ یوزر کو ہم نے کیسے پرمیشن دینی ہے ایک سے زیادہ یوزر اگر آپ رکھنا چاہتے ہو ایڈ کرنا چاہتے ہو تو اس ہی آپشن کو یوزر کرتے ہو اپنے ایمیزون اکانڈ میں ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ ایسے آجائے گا اگر لاغ کرنا چاہو تو یہاں پہ لاغ کرنا اور یہ سے لاغ کر دینا ہے یہاں سے لینگویج کوئی بھی لینگویج آپ یہاں پہ بائی ڈیفار انگلیش آرہی ہے اس کے علاوہ کوئی اور لینگویج آپ کرنا چاہو تو اس پہ کلک کر کے آپ یہاں س لینگویج سیلیکٹ کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں انگلیش ہی رہنے دیتا ہوں پھر اس کے بعد یہاں پہ آجاتی ہے منیو اور جیسے ہم لوگ کلک کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیٹلاگ آجاتا ہے ایڈ پرڈکٹ تھی اور اس کو آپ پبلک نہیں کرنا چاہتے تو آپ نے اس کو ڈرافٹ کر دیا تو وہ یہاں پہ ڈرافٹ میں آجائے گی ٹھیک ہے کیٹلاگ میں ایڈ پرڈکٹ کا آپ چین ہے یہاں سے آپ پرڈکٹ کو ایڈ کر سکتے ہو پھر آجاتا ہے انیوینٹری منیج انیوینٹری ایڈ پرڈکٹ کا option ایک یہاں کٹلاگ میں بھی ہے اور یہ انیوینٹری میں بھی ہے تو یہاں سے بھی آپ پرڈکٹ کو ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے باقی بھی آپ سکتے پرائیسنگ پرائیسنگ یہاں سے آپ سکتے کر سکتے ہو ایڈورٹائزمنٹ ٹھیک ہے ایڈورٹائزمنٹ تو اس پہ کلک کر سکتے ہو اور یہ پرڈ نیویگیشن پہ چلا جائے گا تو اب ہم لوگ اس کے جو ہے پروڈکٹ ایڈ کر لیتے ہیں پروڈکٹ ایڈ کرنے کے لیے یہ آنا ہے انیوینٹری میں جو کہ جو میتھڈ میں یوز کرتا ہوں تو ایڈ پروڈکٹ پہ کر دینا ہے کلک آپ دیکھیں یہاں پہ find your product in amazon catalog اگر already آپ نے ایڈ کی ایڈ کی ہوئی ہے تو یہاں سے آپ upc اس کا barcode وغیرہ ڈال کے آپ اس کو سرچ کر سکتے ہو اس میں مزید آپ چینجنگ کر سکتے ہو اس کو ایڈٹ کر سکتے ہو پھر اس کے بعد پر تین option ہمارے پاس آجاتی ہیں پہلا option ہے ایڈ product not sold on amazon میں ایسی product ایڈ کر رہا ہوں جو amazon پہ sale نہیں کی گئی ای اپلوڈ اپلوڈنگ فائل ملٹیپل پروڈکٹ ملٹیپل کے لیے اگر آپ سیکھنا چاہتے ہو کہ listing کیسے کرتے ہیں تو اس پہ کلک کرنا ہے amazon ہمیں guide کرے گا کہ آپ نے listing کو کیسے لے کے چلنا ہے تو پہلے والا option میں use کرتا ہوں ایڈ product not sold on amazon اس پہ کریں گے کلک already ایک unfinished listing میرے پاس ہے تو اس کو چھوڑ دیتا ہوں اس کو ڈسکار اگر میں restore کرتا تو سٹارٹ ہو جاتی تو اب یہاں پہ ہم نے category select کرنی ہے category مطلب کہ یہاں سے آپ لوگ search بھی کر سکتے ہیں تو ہم لوگ براوس کر لیں گے یہ beauty and personal care اس پہ کرتے ہیں click اور اس کے بعد یہ make up اور پھر اس کے بعد face lips make up remove اب آپ کی product category ہے یہ دیکھیں یہ personal care آپ کی کوئی دوسری category بھی ہو سکتی ہے جو بھی آپ کی ہے تو اس پہ آپ نے click کرنا ہے پھر اس کی سب category میں پھر اس کی مزید سب category میں جتنی جتنی یہ category آپ کو دیتا جائے تو جو آخری والی سب category ہو گی اس پہ آپ آجائے گا فیس بی بی کریم مزید نہیں کہ یہ کریم ہے ہمارے پاس اس کو سلیک کر دیں گے تو اب یہ لوڈ کر رہا ہے مزید اس کے option تو یہاں پہ دیکھیں مزید option آ چکے بیوٹی پرسنل کیر پھر میک اپ پھر فیس پھر بی بی کریم ٹھیک نا category کے اندر مزید category پھر اس کے اندر مزید category اور آخر میں آخر category آ جائے گی ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ وائٹل info یہ سب سے پہلے اہم info ہے یہ ہم نے ڈالنی ہے یہاں پہ اور پھر اس کے بعد ویرینٹ آفر ایمیجز اور مور ڈیٹیل یہ والے option ہے یہ product کے مطابق change ہوتے رہتی ہیں یہ اہم یعنی کہ important جو کمپلسری ہیں ٹھیک ہے یہ کمپلسری ہے اس کو اگر آپ fill نہیں کروگے ایڈ نہیں کروگے تو ایمیزان آپ کو آگے نہیں جانے دے گا پھر اس کے بعد آ جاتی ہے یہ advance view ٹھیک ہے ایڈوانس view میں مزید نہیں ہوتی اگر optimize نہیں ہوتی تو یہ customer تک نہیں جاتی تو optimize کرنا ضرور ہی ہے یعنی کہ جتنے بھی advance view میں جتنی بھی functionality دی گئی ہے تو ان کو آپ بھائی ون کرنا ہے کیسے کرنا یہ سب کچھ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنا ہے سب پہلے آجاتے product id product id مسئل barcode barcode کے لیے دو website میں آپ recommend کرتا ہوں ایک nationwide barcode gs1 barcode یہاں سے barcode لے سکتی ہو جب barcode purchase کرو گے worldwide ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے product barcode purchase کرو گے تو وہ barcode جو ہے یہاں پہ لکھنا ہے اور یہاں پہ select کر اس کو upc کر دینا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ آجائے گا product name آپ نے رکھ لینا ہے کیسے تو amazon کے cream sale کرنے والے ہیں جو top کے competitor ہیں ان کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو یہ میں آجاتا ہوں اور top پہ کچھ لوگ آجائیں گے تو سرچ کرتے ہیں اس طرح سے آپ نے کیو ورڈ نکالنے ہے کیو ورڈ آپ کیسے نکالوگے جنگل سکاؤڈ کی مزید ایک portion آئے گا کہ کیو ورڈ کیسے نکالنے ہیں تو میں آپ کو آخر میں بتاؤں گا تو یہاں سے لسٹنگ تھوڑا سا کسٹومر ریویو جن کے کسٹومر ریویو کیو ورڈ اپنے ہوں گے اپنے کیو ورڈ کی help سے آپ نے ٹائٹل بنانا ہے لیکن انہوں نے کیسے ٹائٹل کو سیٹ کیا ہو ہے وہ چیز وہ آئیڈیا آپ نے جو یہ ٹاپ پہ لوگ ہیں ٹاپ پہ جو برینڈ ہیں ان سے جو ہے آپ نے آئیڈیا لینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ پرڈکٹ کا ٹائٹل آجائے گا یہاں پہ برینڈ کا نیم آجائے گا زہر سے بات ہے آپ اپنی پرڈکٹ ایڈ کر رہے ہو کوئی نام تو ہو گا آپ کی کمپنی کا آپ کے سٹور کا جہاں سے بھی آپ پرڈکٹ لے رہے ہو جو بھی کمپنی ہے آپ کی یہاں سے منفیکچر اگر آپ خود منفیکچر ہو یعنی خود بنا رہے ہو تو یہاں سے پہ آپ اسی کا نام لکھنا ہے اگر آپ کسی سے بنوا رہے ہو اور اپنے برینڈ سے سیل کر رہے ہو تو یہاں پہ آپ نام لکھنا ہے اگر پروڈکٹ ایکسپیر ہو جائے گی پھر اس کے بعد آ جاتی ہے ویری ایشن میں جیسے کلر آپ شرٹ سیل کر رہے ہو تو ڈیفرنٹ کلر کی بھی ہوتی ہیں اور ڈیفرنٹ سائز کی بھی ہوتی ہیں شرٹ تو یہاں پہ جو ہے وہ ہی ڈیفرنٹ کلر کے بنا لینے اور سائز کے بھی بنا لینے ہیں تو یہاں پہ سینڈر پرائیس جو بھی پرائیس آپ رکھنا چاہتے ہو پرائیس آجائے گی آئیٹم کنڈیشن نیو ہے یوز ہے ٹھیک ہے جو بھی فلویلمنٹ چینل آپ نے خود شپ کرنی ہے تو جو بھی آپ یہاں پہ چینل جس چینل کے درہو آپ شپ منٹ کرنا چاہتے ہو اس چینل کو سیلیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد آجاتی ہے ایمیجز ایمیجز یہاں پہ نو ایمیجز ہم لوگ اپلوڈ کر سکتی ہیں ایک 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 اپنے مین پروڈک لیا اور دوسری ایمیجز آپ نے پروڈکٹ کی جو ڈیفرنٹ اینگل سے آپ نے شوٹ کرنا ہے اگر اس کو ڈیفرنٹ ویرییشن ہے تو ان کو بھی الگ الگ سے آپ نے شوٹ کرنا ہے اس میں کوئی نٹ وغیرہ یوز کیے گئے اور نٹ کو آپ دکھانا چاہتے ہو اگر کوئی تیز کوئی آلہ ہے تو اس کی شارپنس کتنی ہے امیج کا جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو وائٹ رکھنا ہے امیج کو جتنا کلیر اور شارپ ہو سکتا ہے آپ نے بنا لینا ہے اس پہ اتنا زیادہ ٹیکسٹ وغیرہ یوز نہیں کرنا اور خاص طور پر اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ لوگو وغیرہ آپ کا جو امیج میں یوز نہ ہو ہو یا پھر آپ ایسے سرکل وغیرہ بنا رہے ہو تو سرکل کے اندر بھی ٹیکسٹ وغیرہ نہیں لکھا ہونا چاہیے کیونکہ عام طور پر جو لوگو بنائے جاتی ہیں تو وہ کسی شیپ میں ہوتی ہیں تو امیزان کے الگوریتم کو لگتا ہے کہ یہ جو اپنے لوگوں کو پرموٹ کر رہا اور وہ امیج کو ریجیکٹ کر دیتا ہے اگر امیج وغیرہ یہ وغیرہ بار بار ریجیکٹ ہوتے رہے تو اکاؤنٹ بھی ہمارا کلوز ہو سکتا ہے تو آپ نے اچھی سے ریسرچ کر لینا ہے کہ امیج کیسے سنسیٹیو ہیٹ سنسیٹیو ہے مثلا میں نے کریم سلیٹ کیا تو یہ اپشن میرے پاس آگیا اگر آپ کے دوسری پروڈکٹ ہوگی تو آپ کے پاس آپ پاس آپ کے پاس ٹیوزر سیل کر رہے ہو تو یہ اپشن نہ آئے آپ کے پاس ٹھیک ہے تو یہ تو اس کے مین پوئنٹس ہو جائیں گے یہ لازمی ہے جو کہ ہم لوگ نے ایڈ کر نے پھر اس کے بعد ایڈ ویو پہ ہم لوگ کلک کرتے ہیں تو مزید آپشن ہمارے پاس آجاتے ہیں جن میں اگر وائٹل انفو کو ہم لوگ کلک کریں تو مزید یہاں پہ آجائیں گے کنٹری اگر الیکٹرونیس کا پروڈکٹ ہے جس میں بیٹری وغیرہ یوز کی گئی ہے تو اس کے لیے ہیں یہاں پہ امیجز وہی آجائیں گے یہاں پہ ڈسکرپشن تو ڈسکرپشن آپ نے لکھ لینی ہے ڈسکرپشن کیسی ہوتی ہے تو یہ یہ پہ جو ہے نا یہ ٹاپ پہ جو برینڈ آ رہے ان کو دیکھ لیتی ہیں تو یہ تو اس کا دیکھ اگر اس ٹائٹل آگیا یہ ایسے کر کہ اس نے کیا لکھا یہ سب کو جو وزن بھی اس نے لکھ دیا ٹھیک ہے اب about this item ٹھیک ہے نا یہ یہ بھی اس کی item کے related ہے باقی یہ والی جو ڈیٹیل ہے آپ نے یہ پہ ڈالی تھی جو یہ پہ آفر میں اور ویرییشن وائٹل انفو میں تو وہ یہ بن کے آگئی ہے ٹھیک ہے مزید یہ description یہ بنے ہوئے ہیں یہ یہ ایسے کر کے ٹھیک ہے اس طرح کے آپ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے نا یہ ایسے کر کے اب ریجسٹر برینڈ ہے تو اس میں description میں images بھی use کی ہیں یہ دیکھیں بینر بنا کے خوبصورت یہ دیکھیں ٹھیک ہے اگر آپ starter ہو آپ کا register brand نہیں ہے تو description جو ہے آپ لکھ سکتے ہو ایک tool ہے html converter کے نام سے html convert تو جو بھی heading آپ نے use کی ہے تو وہ یہ پہ ڈال کے آپ board کر سکتے ہو italic bullet point بھی لگا سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ html generate کر دے دے گا اور وہ html ہم نے پیسٹ کر دینا ہے تو یہ ہماری product description کر کے show ہو جائے گی اور یہ آپ نے خود لکھنی ہے ٹھیک ہے اور اپنے product آپ کی optimized ہوگی کوئی بھی user آکے سرچ کرتا ہے اور وہ keyword description میں بھی ہے title میں بھی ہیں اور یہاں پہ keyword option ہے یہاں پہ بھی keyword دیئے search term بھی اس کو کہتے ہیں keyword search term بھی ہم لوگ کہتے ہیں جیسے یہاں پہ میں نے search کیا cream for face ٹھیک ہے یہ میرا keyword ہے search term ہے تو اسی طرح سے لوگ آکے search کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ suggestion اس نے مجھے دے دی cream for face woman cream for dark spot sensitive skin rash on sale سجیسٹن دے رہے سجیسٹن بھی اسی ڈیٹا بیس سے دے رہے ٹھیک ہے تو یہاں سے بھی ہم لوگ idea لے سکتے ہیں لیکن کچھ tools بھی ہیں جو ہمیں keyword نکال کر دے دیتے ہیں 3 4 tool ہیں جو کہ amazon کی optimization کے لیے use کی جاتے ہیں لیکن جو keyword research بھی ہے فری کی تو نہیں ہے یہ paid ہے لیکن اگر شیئر میں لے لیتے ہو کسی نے لیا ہوا ہے آگے لوگوں کو سیل کرتے ہے اگر شیئر میں لیتے ہو تو تقریبا تین چار ہزار پر منت کے حساب سے چار پانچ tool آپ کو مل جاتے ہیں جنگل سکوڈ بھی ہیں ہیلیم ٹین بھی ہیں ایک دو اور بھی ہیں تو شیئر آپ کسی سے بھی لے کے ان کو یوز کر سکتے ہو جنگل سکاؤٹ آپ کو کی ورڈ نکال کر دے دے گا یعنی ایک مین کی ورڈ آپ نے ڈال نکال کے ریلیٹڈ تو اس کے ریلیٹڈ ہزاروں لاکھوں کی ورڈ یہ نکال کر آپ کو دے دے گا تو ان کی ورڈ میں کیا کیا ہوگا ان میں سرچ والم بھی ہوگا یعنی جو لوگ سرچ کر رہے ہیں اور کمپیٹیشن بھی ہوگا کہ اس پروڈکٹ پر کمپیٹیشن کتنا ہے یعنی کتنے لوگ اس پر کام کر رہے ہیں تو تو جب یہ کی ورڈ یہاں پہ آپ ڈال دیتے ہو یہ کی ورڈ آپ نے description میں ایڈ کرنے اور اس نی کی ورڈ کو آپ میں بھی ایڈ کرنا ہے یعنی کہ تین باتوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے کی ورڈ آپ کے title میں بھی ہونے چاہیے آپ کی description میں ہونے اگر کچھ اس طرح کا ہے آپ کا تو اس کو بھی آپ نے سیٹ کر لینا ہے اور save and finish پہ کلک کر دینا ہے تو آپ کی product Amazon کے پاس جائے ریویو کے لیے اگر آپ نے سب کچھ اچھے سے کیا ہے امیجز وغیرہ میں اپ نے ایمیز کی گائیڈ لائن کو آپ نے وائلائٹ نہیں کیا اور description بھی آپ نے اس کی گائیڈ لائن کے مطابق لکھ ہے سرچ term جتنے بھی کام تھا اس کی پالیسی کے مطابق اگر آپ نے لکھ تو یہ اپروو ہو جائے گی اور کسٹمر کو شو ہونے لگے گی ٹھیک تو اسی طرح سے آپ نے ویڈیو نکالوں گا تو یہ تھا ہمارا ایمیزان ایف بی اے کا کورس اور اس میں بہت سے چیزیں آپ نے سیکھی ہوں گی اگر آپ نے سیکھی ہیں تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن دیا گیا گیا یہ گھنٹی کا نشان اس پہ کلک کر دینا ہے اس طرح کیا ہوگا جب بھی میں کوئی نئی ویڈیو بناؤں گا تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے گا تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب کر لیا تو میں آپ سے پھر ملتا ہوں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے دعوہ میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ